مازی قریب میں یہ فتنہ اٹھا شکیل بن حنیف کا فتنہ مہدی ہونے کا دعویٰ اس نے کیا تھا فتنہ شکیلیت لوگ کہا کرتے ہیں آپ نے سنا ہوگا آپ میں سے بہت سارے ہو سکتا ہے جانتے نہ ہو لیکن ایک اندازے کے مطابق اس وقت ہندوستان کے اندر دس ہزار سے زیادہ اسے مہدی ماننے والی ایک ٹیم ہے باقیدہ اس وقت انہوں نے بھی کام کیسے کی ایسے ہی ہوتا ہے میں بھی بتاؤں بینگلور کے ایک علاقے کے ایک نوجوان کیسا نوجوان ہے تبلیغی جماعت سے اس کا تعلق تب پڑا لکھا نہیں ہے انپڑ قسم کا نوجوان ہے بس تبلیغی جماعت میں ایک مرتبہ چلے پہ جا کر آیا ہے تو دین پسند بن گیا ہے اسے دین ابھی پورا نہیں آیا لیکن دین پسند یعنی دین سے محبت کا جذبہ اس کے اندر آیا ہے اس کے پاس کام کرنے کے لیے کچھ نہیں اور اس کو پکڑ کر لے گئے چار مہینے تقائب والدین پریشان یہی سمجھ رہے ہیں کہ دوبارہ شاید وہ جماعت میں چلا گیا اور واپس لا اٹھنے کے بعد وہ نوجوان جسے نہ دین کی معلومات تھی نہ دنیا کی نہ روزگر کمانے کی استطاعت تھی اس وقت شکیلیت کا مبلغ بن کر اس علاقے میں کام کر رہے ہیں لوگوں نے اسے بلا کر سمجھانا چاہا اور اللہ کا کرنا کہ کچھ لوگ مشدق بھی لے کر آئے ہیں لیکن جب بات کیے تو اندازہ یہ ہوا کہ پوری طریقے سے ان کو سمجھا کر بتا کر ایک فریم دے کر بھیجا جاتا ہے کہ آپ سامنے والے سے کس لہجے میں بات کریں گے پہلا سوال آپ یہ کریں وہ جواب یہ دیں گے یا وہ دیں گے پہلا جواب دیں تو آپ کو یہ جواب دینا چاہیے دوسرا جواب دیں تو آپ کو یہ دینا چاہیے well trained چھار مہینوں کے اندر اسے مبلغ بنا کر بھیجیں سامنے بیٹھتے ہیں ہم سوال کرتے ہیں جواب نہیں دیتا لیکن وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی ہی سناتا جائے آپ سوچیں اہل علم کے سامنے بیٹھ کر وہ کوشش کر رہا ہے اہل علم پہچانتے ہیں اس کو لیکن اگر وہی عوام الناس میں جا کر اپنے جیسے اور دو چار انپڑ لوگ یا کم دین جاننے والے لوگوں پہ محنت کریں تو کیا ہوگا لوگ اس کے مختبع بنتے جائیں گے